بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آج ایران نے اپنے محسن فخری زیادہ کا بدلہ لے لیا ہے جو لوگ کہتے تھے کہ ایران کچھ نہیں کر پائے گا آج اس نے بدلہ لے کر دکھایا ہے موساد کا ایک جنرل جو کہ عالی حکام سمجھا جاتا تھا اس کو بڑے شہر کے اندر گولیاں مار کر بھون دیا گیا ہے یہ کوئی دور دراز علاقے کی خبر نہیں ہے بلکہ اسرائیل کے شہر کے بیچ کی خبر ہے جب یہ اسرائیلی کمانڈر اسرائیل کے موساد کا کمانڈر اشارے پر رکھتا ہے تو پندرہ گولیاں ایران کے حمایت یافتہ لوگوں نے اس جنرل کو مار ڈالی اس جنرل کو جیسے ہی گولیاں لگی وہ موقع پر دم توڑ گیا لیکن کھلبلی پورے تلبیب میں مش گئی ایران نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اس موساد کے چیف کو قتل کرنے کے بعد ایران کی نظر اب نیتنیاہو کے اوپر بھی ہے کسی وقت بھی نیتنیاہو کو اڑایا چاہ سکتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا یہ حالانکہ ایک ملک کا وزیر آزم ہو اور اس کی سیکیورٹی کو بریک کرنا کوئی عام بات نہیں ہے لیکن ایران اس کو کر پائے گا یا نہیں یہ آپ نے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاست تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کے حوالے سے تو ایران نے محسن فخری زدہ کا قتل کا بدلہ لے لیا ہے ایران نے موساد کے آلہ کمانڈر جس کا نام فہیمی ہناوی ہے اس کو تیل عبیب کے اندر قتل کروا دیا ہے اور یہ قتل کروانے والے ہیں کون حزباللہ کے ملیشیاز حزباللہ کے جو مجاہدین ہیں انہوں نے یہ قتل کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ حزباللہ بار بار اسرائیل کو وان کرن رہا تھا کہ حزباللہ کے لوگ اسرائیل کے اندر موجود ہیں اسرائیل کے اندر کچھ بڑا ہونے والا ہے تو بڑا ہو گیا ہے اب اسرائیل کو پتہ چل چکا ہے کہ نیتن یاہو کا جو گرور تھا وہ سارے کا سارا خاک میں مل گیا ہے نیتن یاہو اپنے آپ کو اور اپنی موساد کو یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں ان سے بڑی کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی جتری ان کی انٹیلیجنس تیز ہے اس سے زیادہ بڑی انٹیلیجنس نہیں ہو سکتی لیکن ایران نے سب کچھ تباہوں برباد کر دیا اور اس تباہی کرنے میں جو پریکٹیکل کام کیا وہ کیا حزباللہ نے آپ کو بتاتے چلیں کہ موساد کا جو ملٹری کمانڈر مرا ہے اس کا نام ہناوی ہے یہ وہی شخص تھا جس نے ایران کی اوپر جون کے مہینے میں دھماکے کروائے تھے ایران کے ایٹمی مزائلز کے اوپر حملے کروائے تھے ایران کے اندر اپنے ایف تھرٹی فائیو جہاز بھی گروائے تھے اور محسن فخری زادہ کو قتل کرنے میں اس شخص نے پورے کا پورا بلوپرنٹ بنایا تھا پورے کا پورا ماسٹر پلین بنایا تھا اب آپ کو بتاتے چلیں کہ جنوری دو ہزار بیس کے اندر جب قاسم سلمانی کی ہلاقت ہوئی تھی تو یہی ہناوی شخص تھا جو آج قتل ہوا ہے یہ امریکہ کی سی اے اے کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا اور قطر ائر بیس سے جب ڈرون اڑے تھے اس کی مانرٹرنگ بھی یہی شخص کر رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے جو قتل کیا ہے بڑا سٹیک آدمی کا کیا ہے حالانکہ موساد کے افیشل میڈیا ابھی تک باتیں نہیں مان رہے کہ ہمارا ملٹر اکمانڈر مرا ہے یا نہیں ناظرین انہوں نے ماننا بھی نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کبھی بھی اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرے گا لیکن امریکہ کی نیو یارک ٹائم نے رشیا کے سپونٹیننگ نے سب کچھ بریک کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کا یہ شخص مار گرایا گیا ہے ایران کی جانب سے لیکن اسرائیل نے بہت خبریں دبانے کی کوشش کی وہ خبریں دبائی نہیں گئیں ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پوری دنیا کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے کسی ہے یہ نے اپنے جرنیلوں کو سیکیور کرنے کی کوشش کی ہے کہ کہیں ایرانی ادھر آ کر ہمیں قتل نہ کر دیں اور اب بات یہ ہے کہ ایران کا اگلا ٹارگٹ سیدھا سیدھا نیتن یاہو ہے اور یہ کام بھی حزباللہ کے مجاہدین ہی کریں گے تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ حزباللہ کے جو مجاہدین ہیں ابھی بھی اسرائیل کے اندر وہ موجود ہیں تیلہ بیب کے اندر ہی موجود ہیں اور نیتن یاہو کے گھر کے آس پاس ہی وہ لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے باپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ